کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام شینگ ہوتا ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور اپنے ایک ہاتھ کو ڈریکن بون کھنجر سے کاٹ کر میجک سیل پر اپنا ہاتھ لگاتی ہے جس سے اس سپیرٹ ماؤنٹین میں ایک بڑی سی جائنٹ آنکھ کھل جاتی ہے دراصل وہ شینگ کے پتا ہوتے ہیں شینگ حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ آخر اتنے سالوں سے یہ سیل کیوں نہیں کھولی گئی تب اس کے پتا بتاتے ہیں کہ کیول اس کے سورس میں واپس جا کے ہی اس سیل کو ہٹایا جا سکتا ہے جس سے اس کی سول جو یہاں پر فسی ہوئی ہے آزاد ہو جائے گی ساتھی کہتے ہیں کہ تمہیں ٹائم میں پانسو سال پیچھے جا کے ڈریکن ماسٹر کو اس سیل لگانے سے پہلے روکنا ہوگا یہ جانتے ہی شینگ فیصلہ کرتی ہے کہ اس برے ڈریکن ماسٹر کو میں مار دوں گی اس نے میرے پتا کو پانسو سالوں سے یہاں پر قید کر کے رکھا ہے تب اس کے پتا اپنی پاور سے ایک ٹائم ٹریولنگ پورٹل کھولتے ہیں اور اسے پانسو سال پیچھے بھیج دیتے ہیں ساتھی ڈریکن ماسٹر کو پہچاننے کے لیے اس کے شریر پر بنا ایک انشین نشان بھی بتاتے ہیں اب کہانی پانسو سال پیچھے چلی جاتی ہے اور ہم یوان کو دیکھتے ہیں جو اپنے ساتھی کے ساتھ پاس کے ایک گاؤں میں آیا تھا یوان یہاں پر ایک ڈیمن کو پکڑنے آیا تھا تب ہی اس پر ایک آدمی اٹیک کر دیتا ہے جس کا نام سی آوٹین ہوتا ہے لیکن یوان اس کے اٹیک کو ڈوج کر اسے پکڑ لیتا ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سی آوٹین اس راج کا ڈریکن راج کمار ہے سو سال پہلے سی آوٹین کے پتا کو ٹیمل لارڈ لونگ ہے ہوئی نے مار دیا تھا اور وہ بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ گیا تھا جس پر یوان بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر لونگ ہے ہوئی کو ماننے ہی آیا ہے تینہ میں ایک آدمی کو گرتے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کافی ڈرہ ہوا تھا اور کسی چیز سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا کہ تب ہی ایک جھٹکے میں ایک بڑا سا جائنٹ مونسٹر سنیک آ کر اسے جندہ ہی نکل جاتا ہے اس کی چیک سن سارے گاؤں والے ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے ہیں مونسٹر سنیک ایک بچے کو کھانے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے پتا بچانے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ مونسٹر سنیک بہت بری طریقے سے انہیں مار ڈالتا ہے اب وہ پورے گاؤں کو تباہ کرنے لگتا ہے اور اس ماسوم بچے کو کھانے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی سیاوٹین اس پر اٹیک کر اس کو ڈسٹریک کرتا ہے جس پر مونسٹر سنیک اسے مار کر دور فیک دیتا ہے مونسٹر سنیک سیاوٹین کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اسی دورن وہ کئی سارے گاؤں والوں کو چیر فال کر زندہ ہی کھا جاتا ہے اس کے بعد دونوں کے بیچ میں تگڑی فائٹ ہوتی ہے اور مونسٹر سنیک فائنلی سیاوٹین کو ایک جگہ پر چاروں طرف سے گھیل لیتا ہے پھر وہ اسے اوپر فیک کر بس ماننے والا ہوتا ہے کہ تب ہی انڈ مومنٹ پر یوان آ کر اسے بچہا لیتا ہے یوان اور اس مونسٹر سنیک کے بیچ میں فیس آف ہوتا ہے جس سے مونسٹر سنیک بھڑک جاتا ہے اور اس پر ڈیڈلی اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن یوان اس کے ہر وار کو آسانی سے ڈوج کر لیتا ہے دن یوان اپنے انشین چھڑی کی پاور سے اس مونسٹر سنیک کو ہرا کر بیوش کر دیتا ہے اسے دیکھ سب ہی گاؤں والے خوش ہوتے ہیں اور ان کی جان بچانے کے لیے اسے تھینکیو بھی بولتے ہیں تب ہمیں ریویل ہوتا ہے کہ یوان کوئی معمولی ڈیمن ہنٹر نہیں بلکہ ایک بہت ہی پاورفول ڈریگن مانسٹر ہے سیاوٹین یوان سے کہتا ہے کہ اب لونگ ہوئی ہوئی اب ہمارا ٹھکانے جان گیا ہے تو وہ اور راکشس بھیجے گا انہیں ماننے کے لیے جسے سن یوان بولتا ہے کہ وہ سبھی چنتہ نہ کرے وہ انہیں دیکھ لے گا کیونکہ ڈیمنز کو پکڑ کر ماننا ہی تو اس کا کام ہے وہ باتیں کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی انہیں آسمان میں ایک آواز سنائی دیتی ہے ایک پورٹل کھلتا ہے جس میں سے شینگ یہاں پہ پہنچ جاتی ہے اس کے ساتھی ٹائم میں چھیڑ چال کی وجہ سے یوان کی شکتیاں سیاوٹین کے اندر چلی جاتی ہیں تب ہی وہ مانسٹر سنیک ہوش میں آ کر جانے لگتا ہے جسے دیکھ یوان اپنی پاور کا یوز کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کر نہیں پاتا کیونکہ اب وہ بھی ایک عام انسان بن چکا تھا یوان کافی حیران پریشان ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا اور اسے فائنلی ریلائز ہوتا ہے کہ اس کی پاورز سیاوٹین میں چلی گئی ہیں فائن دوسری طرف شینگ بھی ہوش پڑی ہوئی تھی کچھ دیر بعد یوان کا ساتھی ہولو سیاوٹین کو ڈراؤ اس کے ماسٹر کی پاورز لوٹانے کو کہتا ہے لیکن سیاوٹین کا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا ساتھی جب ہولو سیاوٹین کا گلہ پکڑتا ہے اسے ڈرانے کے لیے تب سیاوٹین کے ساتھ ساتھ یوان کو بھی درد ہوتا ہے جسے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں یہ جان کر ہولو کافی حیران ہوتا ہے کہ اس کے ماسٹر یوان اور سیاوٹین ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں پھر یوان سیاوٹین سے گزارش کرتا ہے کہ وہ اس کی پاورز لوٹا دے لیکن سیاوٹین بتاتا ہے کہ اس کا سکیل ٹریگن کی چمک سے ختم ہو گیا ہے جسے اس کی بھی شکتیاں ختم ہو گئی ہیں یہ سن ہولو گستے میں بولتا ہے کہ یہ سب اس میسٹیریس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے تب وہ شینگ کو ہوش ملاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کون ہے شینگ حیران تھی کہ وہ سچ میں پانسو سال پیچھے آگئی اور تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ سیاوٹین نہیں اس کے پتا ہے ساتھی یوان کے ہاتھ میں بنا وہی نشان دیکھا سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی برا ڈریگن ماسٹر ہے پھر سیاوٹین اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے تب شینگ اس سے جھوٹ بولتی ہے کہ وہ اس کی دور کی بہن ہے جیسے سن کسی کو بھی اس پر یقین نہیں ہوتا یوان اور ہولو کو شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ بھی لانگ ہوئی کی بھیجی ہوئی ایک ڈیمن تو نہیں تب شینگ بتاتی ہے کہ سیاوٹین کے پیر میں ایک برث مارک ہے جو کسی کو بھی نہیں پتا یہ جانکہ سیاوٹین شاک ہوتا ہے کیونکہ یہ بات بس اس کے گھر والے کو ہی پتا تھی تب فائنلی تینوں سیاوٹین یوان اور ہولو اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ وہ اس کی دور کی بہن ہے دوسری طرف ہم ڈیمن لارڈ لانگ ہوئی کو دیکھتے ہیں جو کافی گستے میں ہوتا ہے کیونکہ ڈریگن ونشش کی راجکمار سیاوٹین کو مار نہیں پا رہا ہے تب اس کا سورسرہ اس کو شانت کرتا ہے اور اپنے دو جادوگر کو بلاتا ہے وہ دونوں سپریٹ ماؤنٹین کا جڑوا دانف تھے یعنی بھائی بین تھے لیکن ان میں بنتی نہیں تھی وہ دونوں ایک دوسری کو نیچہ دکھانے لگتے ہیں پھر لانگ ہوئی لیڈی دانف جس کا نام شی جی ہوتا ہے اسے تین دن کے اندر ڈریگن راجکما سیاوٹین کو زندہ پکڑ کر اس کے پاس لانے کو حکم دیتا ہے جس سے وہ خود اسے مار سکے جس کے بعد ڈریگن ونش ختم ہو جائے گا اور وہ پورے کینگڈم کا راجہ بن جائے گا پھر گاؤں کا مکھیہ یوان کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے ان کی شکتیاں کیسے واپس لانی ہیں کہتا ہے کہ ڈریگن کا سکیل اب بے اثر ہو گیا ہے کہا جاتا ہے کہ ڈریگن دانف کو ایلڈر جانگ جی نے اپنے وش میں کر لیا ڈریگن کا جادو شکتی سالی ہے بننے کے بعد اس کی شکتیاں ریور سکیل پر جم جاتی ہیں ایلڈر جانگ جی کو ڈر ہے کہ ریور سکیل کی شکتی دنیا میں تباہی لا دے گی اس لئے انہوں نے اس سکیل کو ہمیشہ کے لیے شرکشے تکنے کا فیصلہ کر رہا اگر ہم نے اسے حاصل کر لیا تو سیاوٹین کی شکتی بھی لوٹ آئے گی اور وہ آپ کو آپ کی پاورس بھی لوٹ آ پائے گا ساتھی بتاتا ہے کہ ایلڈر جانگ جی سے ریور سکیل کو حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور اس میں جان بھی جا سکتی ہے لیکن یوان اور سیاوٹین فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ریور سکیل کو حاصل کر کے ہی رہیں گے تب شینگ بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے نقشے کی مدد سے سب آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں فائن شینگ کو کس سمجھ نہیں آ رہا تھا کنفیوز بھی ہوتی ہے کہ آخر پانسو سال پہلے اس کے پتا شیاوٹین ڈریکن ماسٹر یوان کے ساتھ کیوں تھے لیکن وہ رہم نہیں کھانا چاہتی تھی اور اس سے بس جان سے مانے کا موقع دھوڑ رہی ہوتی ہے شینگ یوان کو دیکھی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی یوان یہ چیز نوٹس کر لیتا ہے اس سے لگنے لگتا ہے کہ شینگ اس سے پسند کرتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ شینگ بار بار اسے بس دیکھی جا رہی تھی اس کے آس پاس رہنے کی کوشش بھی کر رہی تھی تب یہ بعد وہ اپنے ساتھی ہولو کو بتاتا ہے کہ وہ شینگ کو پسند کرنے لگائے اور وہ بھی اسے کرتی ہے لیکن ہولو کو شینگ پس شک ہوتا ہے اور وہ یوان کو اسے سمل کر رہنے کو بولتا ہے تب یوان مزاک میں بولتا ہے کہ تمہیں میری سندرتہ اور قابلیت سے جلن ہو رہی ہے تب ہی شینگ یوان کو اکیلا سمجھ کر ماننے آگے بڑھی رہی ہوتی ہے تب ہی ہولو یوان کے پاس آ جاتا ہے جس سے شینگ اسے کچھ نہیں کر پاتی چلتے چلتے اب رات ہو جاتی ہے اور وہ لوگ پاس میں یہ کھالی پڑے گھر میں رکھتے ہیں یوان کافی دکھی ہوتا ہے کہ اب وہ کچھ کام کا نہیں ہے اس کی شکتیاں بھی چلی گئی ہیں یہ دیکھ ہولو اپنی آدھی شکتی یوان کی میجیکل چھڑی میں ڈال کر اسے دے دیتا ہے سیاوٹین شینگ سے بولتا ہے کہ اسے کسی بھی قیمت پر ریور اسکل کو پانا ہوگا جس سے وہ ڈریگن ماسٹر یوان کو ان کی شاری سکتیاں لوٹا پائے گا اور خود بھی پاورفل ہو جائے گا جس سے وہ لوگوئی کو مار کر اپنے کینگڈم کو بچا پائے گا تب شینگ بولتی ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے کچھ دیر بار وہ سب سو جاتے ہیں شینگ نیند سے اٹھ کر اچھا موقع دیکھتی ہے اور یوان کو ماننے والی ہوتی ہے کہ تب ہی ہولو اٹھ جاتا ہے جس سے شینگ ڈر جاتی ہے پر پھر پتہ چلتا ہے کہ ہولو تو بس نیند میں ہے تب ہی لیڈی ڈیمن سی جی وہاں پہنچ جاتی ہے اور سیاوٹین کو ماننے لگتی ہے جس سے یوان بھی تڑپنے لگتا ہے یہ دیکھ شینگ فوراں سی جی سے فائٹ کرنے لگتی ہے اور اپنے ڈریگن پون کھنجر سے وارگر اسے بھاکا دیتی ہے لیکن کچھ دیر بعد شی جی پھر سے واپس آ جاتی ہے وہ شینگ اور سیاوٹین پر اوپر سے اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن ہولو اپنی جادوی بیلو سے انہیں بچا لیتا ہے تب وہ چارو اور لیڈی ڈیمن شی جی آمنے سامنے ہوتے ہیں سی جی سیاوٹین پر ایک بار پھر سے اٹیک کرتی ہے لیکن اس بار بھی شینگ اسے بچا لیتی ہے پر شینگ اچانک سے حملہ کر سیاوٹین کو پکڑ کر ماننے لگتی ہے جیسے یوان بھی مننے لگتا ہے شینگ حملہ کرتی ہے پر شی جی دونوں سیاوٹین اور شینگ کو فیک دیتی ہے اس کے بعد شی جی یوان اور ہولو کو بہت بری در مارتی ہے تب یوان دماغ لگاتا ہے اور آگ جلاتا ہے جیسے شی جی کی پرچھائیں دکھ جاتی ہے کیونکہ وہ بار بار گائب ہو رہی تھی اس بار وہ دکھ جاتی ہے اور یوان اپنے میجیکل چھڑی سے حملہ کر اسے گھائل کر دیتا ہے اور موقع پاکت چاروں جنگل کی اور بھاگ نکلتے ہیں سی جی ان کا پیچھا کرتی ہے لیکن وہ اسے بچ جاتے ہیں اسی دوران یوان شینگ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے پر شینگ اسے کوئی بھی بھاؤ نہیں دیتی دوسری طرف سی جی ہار کر لونگ ہوئی کے پاس لوٹتی ہے اور اسے ایک اور موقع مانگتی ہے لیکن لونگ ہوئی اسے جان سے مار دیتا ہے تب اس کے جڑوا ڈیمن بھائی کو بھیجتا ہے سیاوٹن کو ماننے کے لیے کچھ دیر بعد فائنیلی وہ سب سوانونگ شہر پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ پورا کھالی پڑا تھا تب اندر انہیں ایلڈر چانگ جی ملتے ہیں جو میڈیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی حلو مزاک میں ایک چیز کو ٹچ کرتا ہے جسے وہاں کی جادوی بیلے جاگ جاتی ہیں اور ان کو جکڑ کر بھیوش کر دیتی ہیں جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو خود کو کسی اور ہی جگہ پر پاتے ہیں تب انہیں کسی کی شیطانی آواز سنائی دیتی ہے جو ان کا اپنی اس کھونی دنیا میں سواغت کرتا ہے اس کی آواز سون یوان پہچان جاتا ہے کہ یہ کیان لوچی ہے جو کی بھاونہوں کے ساتھ کھلتا ہے لوگوں کے اندر بھرے وچار پیدا کر انہیں تڑپاتا ہے جس سے لوگ اس کی اس دنیا میں فسی رہ جاتے ہیں تب کیان لوچی ان کے سامنے آتا ہے جس پر شینگ اس پر حملہ کرتی ہے لیکن وہ آسانی سے بچ جاتا ہے تین وہ سی آوٹین کے گلہ پکڑ اسے کھینچتا ہے پر شینگ فندہ کاٹ کر اسے بچایا لیتی ہے پر کیان لوچی سی آوٹین کے من کو وش میں کر لیتا ہے یوان بتاتا ہے کہ سی آوٹین کیان لوچی کے دھوکے کی دنیا میں چلا گیا ہے سی آوٹین کے سامنے اس کا ایویل ورجن آتا ہے جو خود کو لوہی کلین کا ڈریگن راج کمار بتاتا ہے تب اس پر حملہ کر اس کی کمزوری کا مزاک اڑاتا ہے کہتا ہے کہ تمہاری سکیل ختم ہو گئی لونگ ہوئی نے تمہارے ماباپ کو مار دیا اور آج دوسروں کی مہربانی پر جی رہے ہو تم اور تم اپنے آپ کو ڈریگن راج کمار بلاتے ہو یہ سن کر اپنا سی آوٹین کو بہت گصہ آتا ہے اور اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے پر ایویل سی آوٹین بہت پاورفل تھا اسے کچھ بھی نہیں ہوتا بولتا ہے کہ تم تو اتنے کمزور ہو معمولی ڈیمن کو نہیں مار سکتے لونگ ہوئی کو کیا مار ہوگی اس کے بعد وہ سی آوٹین کے سامنے آفر رکھتا ہے کہ وہ اس کی بوڈی کے بدلے اپنی ایویل پاور اسے دے دے گا سی آوٹین اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے اور اس کو اپنے اندر سمع لیتا ہے سی آوٹین اب کرپٹ ایویل بن چکا تھا اور اس پر کیان لوچی نے کبجہ کر لیا تھا یوان نے دیکھ کچھ سوچتا ہے اور خود ایویل سی آوٹین کی دھوکے کی دنیا میں آ جاتا ہے اور اپنے میجیکل چینٹ سے ایویل سی آوٹین کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آخر میں انشین چھڑی کی سے وار کر کیان لوچی کے بنائے ایویل ورجن کو سی آوٹین کی بوڈی سے بہان نکال دیتا ہے پر کیان لوچی اس پار یوان کی بوڈی میں چلا جاتا ہے جسے سی آوٹین بج جاتا ہے تب ہلو سی آوٹین سے یوان کی مدد کرنے کو بولتا ہے جس پر سی آوٹین دھوکے کی دنیا میں جانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن جان نہیں پاتا یوان پر کئی سارے ڈیمنز حملہ کر اسے وش میں کرنے لگتی ہیں یا تک کہ وہ سب شینگ کا روپ لے کر اسے بہکانے بھی لگتی ہیں پر یوان میجیکل چینٹ پڑھ کر خود کو بچانے لگتا ہے تب ہلو شینگ کے قریب جا کر اسے ہوش میں لانے کو بھولتا ہے شینگ اپنے پتہ سی آوٹین کا مرتے دیکھ یوان کو چوم کر وہ دھوکے کی دنیا سے باہل لے آتی ہے ایلڈر جانگ جی انہیں بتاتا ہے کہ یہاں پر پہلے کئی سارے لوگ آئے تھے ریور اسکیل کو پانے کے لیے لیکن آج تک ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا کیونکہ وہ سب کیان لوچی کی بنائی بھرم کی دنیا میں فس گئے تھی لیکن تم سب ابھی تک زندہ ہو یعنی کہ تمہارا دل ابھی بھی صاف ہے پر ان پر بہت ہستا ہے اور ریویل کرتا ہے کہ اصل میں کیان لوچی ہی ریور اسکیل ہے یہ بتا کر ایلڈر جانگ جی گائب ہو جاتے ہیں اور تب سب واپس سے کیان لوچی کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں شینگ اٹیک کرتی ہے وہیں ہولو اپنی بیلوں سے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے ان کے بیچ میں تگڑی ہینڈ تو ہینڈ فائٹ ہوتی ہے پر کیان لوچی سیاوٹین کو جوردار مار کر گرا دیتا ہے کیان لوچی ان چاروں پر بھاری پڑ رہا ہوتا ہے لیکن کافی کوشش کرنے کے بعد وہ سب فائنیلی اسے بیلوں سے دونوں طرف سے پکڑ کر ہوا میں اوپر فیکتے ہیں اور یوان فائنیلی انشین چھڑی سے عملہ کر کیان لوچی کو تباہ کر دیتا ہے جس سے ریور اسکیل آزاد ہو جاتا ہے سیاوٹین ریور اسکیل کو اپنے اندر سمالیتا ہے اور یوان کی شکتیاں اسے لوٹانے لگتا ہے لیکن یوان کی شکتیاں اس کے اندر نہیں جا رہی ہوتی ہیں ہولو سمجھ جاتا ہے کہ اور بولتا ہے کہ آپ کا شریر اب پیور نہیں رہا یعنی کہ دھرما باڈی نہیں رہی ایک ڈریکن ماسٹر گرو کو پیار لگا ان سب چیزوں سے پرے ہونا چاہیے تب ہولو یوان کی پاوست کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تب تک کے لیے جب تک اس کی دھرما باڈی واپس نہیں آ جاتی شینگ بولتی ہے کہ جب وہ اس سے دور ہو جائے گی اسے اس کی دھرما باڈی مل جائے گی سیاوٹین اور شینگ الویتا کہہ کر جانے لگتے ہیں پر ہولو انہیں آج رات رکھنے کے لیے بولتا ہے وہ مات جاتے ہیں سب کافی خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مشن پورا کر لیا ہے لیکن وہیں شینگ اداس ہوتی ہے تب انہوں نے سب کو اپنی سچائی بتا دیتی ہے کہتے ہیں کہ تنے دن ساتھ رہنے پر میں نے جانا کہ میرے پتا سیاوٹین اور ڈریکن ماسٹر یوان کے بیچ میں کوئی دشمن ہی نہیں ہے ساتھی اب وہ یوان سے پیار بھی کرنے لگی ہے یہ سجان کر یوان کا ڈل ٹوڑ جاتا ہے شینگ بھی رونے لگتی ہے سیاوٹین حیران ہوتا ہے کہ وہ فیوچر سے آئی اس کی بیٹی ہے تب یوان اسے ماف کرتا ہے اور اسے اس کا کام پورا کرنے کو بولتا ہے کہتا ہے کہ تو مجھے مار دو لیکن شینگ کہتی کہ وہ اسے پیار کرتی ہے ساتھی وہ ایک نیک اور اچھا ڈریکن ماسٹر ہے وہ اسے نہیں مار سکتی کہ تب ہی اچانک سے شی جی کا ڈیمن بھائی ان پر حملہ کر دیتا ہے اور سیاوٹین کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اصل میں سیاوٹین نے خود کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کی ہوتی ہے اور راستے میں نشان چھوڑ کر جاتا ہے جسے یوان شینگ اور ہولو بھی ان نشانوں کو پیچھا کر لانگوئی کے ڈوم ٹیمپل تک پہنچ جائیں لانگوئی نے سیاوٹین کو بندی بنایا ہوا ہوتا ہے اس کا پتہ لانگوئی نے گاؤں کے مکھیا کو ڈڑا کر پتہ کھیا ہوتا ہے دین وہ مکھیا کو جان سے مار ڈالتا ہے اور سیاوٹین بس بے بس ہو کر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے تب سیاوٹین کو گصہ آتا ہے اور اپنی شکتیوں سے خود کو آزاد کر لانگوئی پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن لانگوئی اس سے بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے سیاوٹین کو بہت مارتا ہے فائن دوسری اور شیوان شینگ اور ہولو لانگوئی کے ڈوم ٹیمپل تک پہنچ جاتے ہیں اندر سی جی کا ڈیمن بھائی اور سورسرر ملکر سیاوٹین پر حبلہ کرنے لگتے ہیں پر تب ہی اینڈ مومنٹ پر شینگ آ کر ان کا مقابلہ کرتی ہے یہ دیکھ لانگوئی شینگ کو جان سے ماننے آگے پڑتا ہے پر یوان شینگ کی ڈال بن کر اس سے بچاتا ہے لانگوئی سیاوٹین کو اپنے پاس کھیچ لیتا ہے اور اسے تڑ پانے لگتا ہے سورسرر اور یوان دونوں لڑنے لگتے ہیں فائن شینگ اور حلو لانگوئی کو ہرانے میں لگ چاہتے ہیں لیکن ان کی ٹیم ناکام رہتی ہے لانگوئی اب انہیں بہت مارتا ہے اور دونوں کا سائیڈ میں فیک دیتا ہے یوان سورسرر کو مار کر ہرا دیتا ہے اب یوان اور لانگوئی کے بیچ میں کافی خطرناک فائٹ ہونے لگتی ہے جس میں لانگوئی ابھی بھی بھاری پڑھ رہا تھا سیاوٹین بھی یوان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن لانگوئی اسے کک کر سائیڈ میں کر دیتا ہے ان کی حالت مننے والی ہو چکی تھی اپنے پتا کو ہارتے دیکھ شینگ ہمت کر لانگوئی سے پھر سے لڑنے لگتی ہے سیاوٹین یہ دیکھ کچھ سوچتا ہے اور اس سے یاد آتا ہے کہ لانگوئی کو ہرانے کا بس ایک ہی راستہ ہے تب وہ واپس سے کیان لوچی کی دنیا میں جاتا ہے کیان لوچی بولتا ہے کہ وہ اسے اپنے شریر دے کر اس کی شکتی اپا آسکتا ہے جسے وہ لانگوئی کو ہرا کر شینگ یوان اور ہولو کے ساتھ اپنے گاؤں کو بھی بچا لے گا تب سیاوٹین مجبوری میں اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اس کی بات مان جاتا ہے فائن لانگوئی اپنا آخری فائنل اٹیک کر دونوں شینگ اور یوان کو ختم کرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی ایول سیاوٹین جانگ جاتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں لانگوئی کو مار ڈالتا ہے پھر وہ یوان کو بھی ماننے لگتا ہے کیونکہ وہ یوان اسے پہلے قید کرنا چاہتا تھا ایول سیاوٹین جس کے اندر کیان لوچی کی بری سول ہوتی ہے یوان کو ماننے جائی رہا تھا کہ تب ہی شینگ اس کے سامنے آ کر اپنے پتا کو روکنے کی کوشش کرتی ہے پر ایول سیاوٹین اسے جور سے مارتا ہے جس سے شینگ کی حالت بہت زیادہ نازک ہو جاتی ہے اور اب وہ پھر یوان کو ماننے جا رہا تھا پھر شینگ وہ حملہ اپنے اوپر لے لیتی ہے جس پر یوان کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور روتا بھی ہے شینگ مر جاتی ہے جس سے یوان کی دھرما بوڈی واپس آ جاتی ہے اور وہ پھر سے ڈریکن ماسٹر بن جاتا ہے اب ایول سیاوٹین اور ڈریکن ماسٹر یوان آمنے سامنے ہوتے ہیں یوان اپنی میجیکل چھڑی اور اپنی شکتی سے کیان لوچی کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے اور ایسا کرتے وہ خود بھی مننے لگتا ہے یہ دیکھ ہولو اپنا سیکریفائس دیتا ہے اور خود کی ساری شکتیوں کو ملا کر ایک میجیکل سیل بناتا ہے یوان فائنلی اس برے سیاوٹین کو سیل میں قید کر لیتا ہے کیونکہ اسے مار پانا ناممکن تھا یوان بہت زیادہ اداس ہوتا ہے کیونکہ اس کا ساتھی ہولو اس کا پیار شینگ اور اس کا ڈریکن راجہ سیاوٹین اب جا چکے تھے اب ایسے کئی سال بیچ جاتے ہیں اور بھولا یوان اسی سپریٹ ماؤنٹن کے پاس آتا ہے جس میں ایول سیاوٹین کہہ دے بھولا یوان اسے پوچھتا ہے کی ڈریکن ماسٹر ٹائم ٹریول کیسے کرتے ہیں یعنی کی فو بی آف ٹائم میں پیچھے جا کر شینگ بھولو پس سیاوٹین کو بچانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے اور آخری سین میں یوان ٹائم میں پیچھے چلا جاتا ہے اور اسے فائنلی شینگ مل جاتی ہے جسے دیکھ یوان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اگلی مووی پر سو آئے گی تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا جسے کی آگے کی کہانیاں آپ سے مس نہ ہو اور میرے کو سبسکرائبرز کی کافی ضرورت ہے تو پلیز سبسکرائب کر لینا